موسیقی جب چرچہ شرمسار راجستان کا ہوتا ہے تو لاجمی ہے کہ سوال اٹھتے رہیں گے اجمیر سے اشوک جی جڑے ہیں ہمارے ساتھ نمسکر صاحب نمسکر صاحب بتائیں صاحب موسیقی 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 جی اس بشے پر بہت زیادہ سمجھے دکھیں اور ہمارا پرشاہ کیا کہ آپ کے مورچن اس سلسلے میں کتنی بار سوال کھڑے کی ہے جو کیس درچ ہے پچیس ہزار تھا پہلے مہیلہ آیوگ کے اندر اور آج اس کی سنکھیہ آٹھ ہزار کے لگ بگ ہے اس لیے سرکار کے دو سال بعد مہیلہ آیوگ میں ادھیکشپت پر نیوکتی کی گئی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ کافی گراب کم ہوا ہے یہ آپ کی پراتھمکتہ ہے میں یہ ہی جاننا چاہتا ہوں کہ دو سال بعد اب مہیلہ آیوگ میں ادھیکشپت پر نیوکتی کرتے ہیں آپ کی یہ پراتھمکتہ ہے کہ مہیلہوں کو لے کر جو آپ کی چرچہ ہوتی ہے اس میں آپ بتا دیجئے مجھے کتنی بار یہ چرچہ ہوئی کہ تیس سے نیچے اپراد پرتیشت جا رہا ہے جہاں پر سزا مل پاتی ہے مہیلہوں کو لے کر اپراد کے لیے مہیلہوں کو لے کر جو اپراد ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے پولیس بھی پرشاشن ہمارا پوری طریقے سے لگا ہوا ہے سرکار بھی اس کے لیے مہیلہوں پر بات کیجئے میرے سامنے آگڑے ہیں میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں نیشنل کرائیم ریکورڈ بیورو فرس انیا نے تیار نہیں کیا اس سے بہت زیادہ کمی آئی ہے اور پہلے دو ہزار گیارہ میں جو آگڑے دو پر تھا ابھی تین پر آیا ہے مدو جی میں سزا کے پرتیشت کو لے کر بات کرنا چاہتا ہوں دو ہزار چودہ میں سزا کا پرتیشت چوتیس دشملوے چھے ساتھ فیصد ہی تھا جو انتیس کے قریب آگیا ہے اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے تیس سے نیچے ہیں کہاں سزا دلا پاری یہ پولیس اپراجیوں کو اور پولیس پوری طرح لگی ہوئی ہے پر اس میں ہم لوگ سب کو لگنا پڑے گا سماج کو بھی لگنا پڑے گا پرشاشن کو بھی لگنا پڑے گا سرکار کو بھی لگنا پڑے گا اور آج جو ہے شوشل میڈیا پر بھی اپراد کتنا بڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم پولیس پرشاشن اس میں بھی سیو کر رہا ہے اور پوری طریقے سے سنجنگ نے پرشاشن میرے سوال کا جواب اب بھی نہیں ملا میں آخری بار آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سزا کے پرتیشت کو لے کر سرکار کے کیا پریتن کیے گئے یا پھر آگے کریں گے آپ سرکار پریتنی بھی کر رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی اور اس کا گراب بھی کم ہوگا آگے پوری سنبیدہ کے سرکار ہماری اس کے کلدی پندورا جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار کی بھومی کام کمزوری کہیں لگتی ہیں کیونکہ یہ پرتیشت کانگریس راج میں بھی گرا ہے ایسا نہیں ہے کہ الہاتر گراوٹ ہے جس پر کہیں روک نہیں لگ پائی ہے کیا وجہ ہے کیوں آپ لوگوں کی پراتھمکتاؤں میں ووٹ کے لیے تو مہیلہ یاد ہوتی ہے لیکن جب اس کو سرکشہ دینے کی بات ہوتی ہے تب مہیلہ کا ذکر نہیں ہوتا دیکھو اس میں ہم کہیں پیچھے نہیں ہے جب اس میں بھی ہی کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی گھٹناوں کا پتہ پتہ چلتا ہے تو ہم لوگ اس کے لیے آندولن سنگرس جو بھی کر کے کیونکہ اس سرکار میں کچھ سننے والا ہے ابھی آپ کے سرکار میں کیا ہے یا آپ نہیں بول سکتے سرکشہ کے لیے آپ کہہ نہیں سکتے کیا سرکشہ آپ لوگوں نے کیے بھارتی جانتا ہے موڑ سے کی ادھکس میلہ موڑ سے کی ادھکس میلہ موڑ سے کی آپ ادھکس ہے آپ کاری میں شرکشت کریں گی اور میلہ موڑ سے کی ادھکس جو ہے پتی نے وہاں چھڑ گھانی کی اور مقدمہ درج نہیں ہوا اس طرح نور کی ابھی تازہ گھٹنا ہے وہاں مقدمہ درج نہیں ہوا اور وہ برہار ارشت نہیں کر پائے نہیں موڑ جی ایسے بچ نہیں سکتے آپ یہ بتائیے کہ کیا ہے پولیس والوں کیا یہ حوصلہ کیوں بلند ہو جاتا ہے کہ شکایت لے کر فریادی پہنچتا ہے آپ معاملہ درج نہیں ہوا میں پانچ مہینے سے مقدمہ درج کرانے کے پریاست کریں پانچ بسیوں کے ساتھ چھڑ خانی ہوئی اس میں ابھی تکیو میں آپ کو بتاتا دوں آپ یہ میں آپ کو ایک جمپلیری بڑے بڑے کیس بتاتا ہوں ان کی ایف آئی آر کیسے درج ہوئی ہے کیا آپ مہیپال مدیڈا کے خلاف آسانی سے مقدمہ درج ہوئی سے مقدمہ درج ہوئی ہے کیا کیا کیا過來 year ابھی سندیپgement yo minister تھا اُس کے خلاف آسانی سے مقدمہ درج ہوئی ہے کیا آس haarام کے خلاف آسانی سے مقدمہ درج ہوئی ہے کیا یہ بڑی بڑی گھٹنایا ہے جو سایے لوگوں کی knowledge میں اس سے پورے system ہے پورا system اس سے اب سب کے سامنے آجاتا ہے کیم جسی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس کی کاروائی کرتے ہیں اور نہیں کرنی چاہتے تو اس میں پورا موسیقی 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 ہوئی ہے ہاں نہیں ہوئی آر اوپی کو دو سال جیل میں رکھ لیا اور پھر جو میں انپڑ ہوں بلکل بھی میں پڑنا نہیں جانتی میرے کو پڑی لکھی بتا کر اور وقت کر دیا اور پھر لڑکی کو سہیمتی بتا دیتے ہیں کہ سہیمتی سے یہ کام کوئی بھی عورت یہ سہیمتی سے کرتی ہے یہ کام سوال یہی ہے جو ایک پیڑا آپ نے یہاں پر رکھی راج اندر سنگھ جی آپ سے بھی جانا چاہوں گا کہ پولیس کا یہ رکھ کس کے دباؤں میں ہوتا ہے کس کی شہ پر ہوتا ہے اور کیا ایسا ہونے سے روکا جا سکتا ہے ایسا ہے جب تک ہمارے اس سسٹم میں جو سینئر officers ہیں وہ اس کا monitoring system کو ایسا نہیں بنائیں گے تب تک ایسے cases ہیں اگر اپن نیچے کے جو investigating officers ہیں ان کے اوپر پورا چھوڑ دیں گے تو یہ اسی طرح کے آلات پیدا ہوں گے آپ نے بتایا 30% cases میں سزا ہو رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب کوئی بھی معاملے کا چالان کیا جاتا ہے تو وہ ورش تدکاریوں سے اس کے آدیس لیے جاتے ہیں اس کو اگر بہت گمبیرتا سے اس کا پورا scrutiny کیا جائے public prosecutors کو بھی اس پر سامل کیا جائے اور کیس کی کیا کیا کمی ہے ان کو چالان سے پہلے دور کرے اور دور کرنے کے بعد میں پھر چالان پیش کرے اور اس کے بعد بھی چالان پیش ہونے کے بعد میں جب بھی court کے اندر یہ case trial پر چلے case officer scheme کے تحت یدی اس کا پیچھا کیا جائے اس case کا تب جا کے میں سمجھتا ہوں کی کامیہ بھی مل سکتی ہے نشا جی ایک پہلو یہ بھی ہے جو جھنجنو والی تصویر ہم نے سنی ایسے حالات ایک نہیں ہوں گے سینکڑوں ہوں گے راجستان میں ان کے لیے کسے ذمہ دار بتایا جائے اور کیا ہیلپ لائن کے جریعے ایسی سمسیوں کا سمادان ہو سکتا ہے دیکھیں تب ہو سکتا جب وہاں پہ سمویدنشیل لوگ بیٹھے ہوں صحیح ہاتھوں میں کمان ہو اور خود بھی وہ کانون کے جانکار ہو تب تو ہو سکتا ہے ایسے اور بھی بہت ساری ہلپ لائن ہوں گی اس کا حشر یہی ہوتا ہے جس سے پیڑیتاوں کو نیائے ملنے کے بزائے اور زیادہ پیڑا ہم لوگ دیتے ہیں ہم اکثر سارویجنک استانوں پر دیکھتے ہیں میلاوں کے لیے شکایت درج کروانے کے کئی نمبر مارکٹ میں ہے جن پر شکایت درج کروا سکتے ہیں لیکن کیا یہ سمادان کا بہتر راستہ ہے دیکھئے صرف شکایت درج ہوتا جائے شکایت درج کرتی جائیں اور ہوتے جائیں یہ سمادان کبھی ہو ہی نہیں سکتا شکایت کے بعد کاروائی بہت ضروری ہے اور سمع پر کاروائی بہت ضروری ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر کچھ جیسا بھی فون کالر جو انہوں نے بتایا کہ دو سال بعد وہ چھوٹ گیا تو ایک یہ بھی چیز کے جس کے خلاف ہم نے شکایت کی اگر آپ نے کاروائی کی اور اس نے سزا بھگت لی اس کے بعد باہر آیا آنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے اس پر نظر کون رکھے گا کیونکہ آنے کے بعد اس کی کار گزاریاں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں پھر پریشان کرنا پھر اس کے نیٹورک اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں وہ اندر سے سیکھ کر آتا ہے اور باقی چیزیں باہر اس کا نیٹورک پوری طرح سکری ہوتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں کبھی اکیلے نہیں ہوتی ہیں اور اس لیے آپ بار بار سنیں گے گینگ ریپ کی گھٹنا کیونکہ یہ اکیلہ آدمی اتنا زیادہ ساحس نہیں کر پاتا ہے وہ دوست پڑوسی کوئی اور سنبندی ان طرح سے مل کے کرتے ہیں تو وہ لڑکی اتنا پریشان ہو جاتی ہے اگر وہ نہیں بھی ہے اگر وہ سزا بھی کات رہا ہے اس کے بازود وہ لڑکی پریشان ہوتی رہتی ہے تو کیا اس کو سرکشاہ کہیں سے نہیں ملنی چاہیے لاجبی ہے کہ سرکشاہ کون دے گا اور اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی سرکار یا پولس کی پرشانس کی اور ہر پہلوں میں اگر خمزوری ہے تو پھر سمادھان کا راستہ کیا سا اور کیا دشکرم کی ان وارداتوں کو روکنے کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے راجستان ابھی تیسرے پائیدان پر ہے کیا دیش میں وہ دن بھی آئے گا جب راجستان کو لوگ بہتری کی طور پر جانیں گے فیلال چھوٹا سبریک آخری دور میں انہی سجھاؤں کو جاننے کیلئے لوٹیں گے دوشکرم کی گھٹناوں کو روکے جانے کے لیے سب سے پہلے تو جنجاگرتی آویش ہے گئے اور مہلوں کو ایک اچھی طرح کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو سنسکار دیے جانے چاہیے ان سنسکاروں کی بھی ضرورت ہے پولیس کی یہ ستھی ہے کہ کسی پرکر میں اگر پولیس دھیان دے ہو تو یہ اتنا بڑا دوشکرم کا پریاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو میرے گئے کہ اگر چھوٹی کوئی سی واردہ کبھی بھی ہوتی ہے اور پولیس کے پاس اگر کوئی مہلہ سکائید لے کے جاتی ہے تو اس بھی کوئی سنوائی نہ ہونے کرانے اتنے سے بڑے اپراد ہو رہے ہیں ساتھ موسیقی